سلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کہ جو سندھ ٹیلنٹنٹ ہر پروگرام آناؤنس کیا گیا ہے گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے اور آئی بی ای یونیورسلی کی جانب سے یہ گولڈن اپورچنیٹی ہے فور ٹیلنٹی رسیدنس آف سندھ پروینس اگر آپ کرو مثال سندھ کا ہے اور آپ نے انٹرمیڈیٹ دوہزار اکیس بیس اور بائیس میں کیا ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجبل ہیں اور آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم اس پوری ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کیا آپ کس طرح سے اپلائی کریں گے اور اس کی ایلیجبلیٹی کرائیٹیریہ کیا ہے اور کیا ریکوائیمنٹس جو ہیں آپ کو پوری کرنی ہے اس کے علاوہ اس کی لانس ڈیٹ کیا ہے اور آپ کس طرح سے اس کو اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس سامنے سامنے آ جاتا ہے اس ایڈورٹائزمنٹ میں کہ یہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ورائی بی اے یونیورسٹی کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے اس پروگرام کا نام ہے سین ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام ایس ٹی ایچ پی دوہزار تیز نیچے یہاں پہ لنک دی گئی ہوئی ہے کہ آپ اس لنک کے اپلائی کر سکتے ہیں تو جب آپ اس لنک کو ٹائپ کرتے ہیں گوگل پہ اور جب اس لنک پہ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کو ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد پورا وہ کمل جو ہے فارم فیل کرنا پڑے گا وہ فارم کیسے فیل کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ 300 جو ہے سیلیکٹ کیے جائیں گے ترودی تیسٹ سکھر آئی بی یونیورسٹی جو ہے اناؤنس کرے گی کہ 300 کینیڈرس جو ہے وہ نیچے دیئے گئے ہوئے میجرس میں پڑھیں گے جب آپ کی تیسٹ ہو جائے گی آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی تو آپ جو ہے اگر ان 300 کینیڈرس میں ہوتے ہیں شامل تو جو ہے آپ کو یہ پروگرام آفر کیا جائے گا اور آپ اس پروگرام کو آویل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر جو یہ بتایا گیا ہے کہ سکھر آئی بی یونیورسٹی اناؤنسز لائف ترانسفارمنگ اپنٹرنٹی فور تیلنٹی سوڈنس پرونس اندر دس میریٹ کم نید بیرس سکولرشپ پروگرام 300 سلیکٹی انڈریس تو انٹرنس جس ویل بی آفر ایڈمیشن تو فاؤنڈیشن سیمسٹر ایڈ مین کیمپس جیسے کہ میں نے بتایا کہ 300 جو ہے انڈریس لکھے جائیں گے تو دی انٹرنس جیسٹ اگر آپ اس کو کلیے کرتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن دی جائے گی اچھے یہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ کون کون سے میجرس ہیں جس میں آپ پڑھنے کا موقع ملے گا تو بی بی اے میں آپ کے پاس مارکٹنگ ہے اچھارے میں فائننس ہے بی بی اے ہے آپ کے پاس اگری بزنس ہو گیا بی ایس میتیمیٹکس ہو گیا فیزیکل ایڈیوکیشن ہو گیا بی ایس میں آپ کے پاس کمپیٹر سائنس سوفیر انجینئرنگ ہے کمپیٹر سائنس ایڈیوکیشن انٹیلیجنس ہے اکونٹنگ اور فائننس ہے ایکنومک سے فیزیکل ایڈیوکیشن ہے میڈیا اند کمیونکیشن ہے اس کے بعد آپ کے پاس کمپیٹر سسٹم انجینئرنگ اور بی ایڈ آپ پاس ہو گیا چار سال کا بی ایڈ آپ کے پاس ایڈیوکیشن ہو گیا اس کے پاس بی ای الیکٹرکل انجینئرنگ ہے جس میں آپ سپیشل آزیشن کر سکتے ہیں الیکٹرونکس میں پاور میں یا کمیونکیشن میں اس کے بعد نیچے آپ کے پاس ہے بی ای انجین سسٹم انجینئرنگ ٹھیک ہے تو یہ میڈیوکیشن ہیں جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے پاس یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر آپ بی بی اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کی جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ اس کی جو پرسنٹیج منیوم ہونے چاہیے اس کے مارکس ٹھیک ہے اور ایف ای سی جو ہے آپ کا ہو اس کے بعد میتھا میٹس کے لئے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کی جو انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے وہ پری انجینئرنگ گروپ میں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کا مارکس ہونے چاہیے اگر آپ بی ای انجینئرنگ یا کمپیٹر سائنس کی طرف جانے چاہ رہے ہیں تو آپ کی مارکس ہونے چاہیے وہ سکسی پرسنٹ ہونے چاہیے اور آپ نے فسی پری انجینئرنگ گروپ نے کی ہو اس کے بعد یہاں پہ جو پروگرام کے بینیفٹس جو کہ بہت امپورنٹ اس کا سیکشن ہے اس کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو کیا 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 بینیفٹس اس میں ملیں گے تو آپ کو کوئی بھی فی آپ کو پیہ نہیں کرنی پڑے گی کوئی بھی فی آپ کو نہیں دینی پڑے گی چار سال جو گرس ہوگا وہ فری ہوگا اس کے بعد فری آف کو بکس آپ کو معایہ کی جائیں گے جس کی کوئی بھی فی نہیں ہوگی ٹرانسپورٹیشن دی جائے گی آپ پک اگر ہے تو وہ بھی آپ کو دیا جائے گا جس کی فری اس کے علاوہ سٹائپنڈ آپ دیا جائے گا چار ہزار پر منت چار ہزار پر منت آپ دیا جائے گا اس کے بعد کچھ اور کنڈیشن آ جاتی ہیں جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کا جو انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے دوہزار بیس اکیس یا دوہزار بائیس میں آپ نے اپنا انٹرمیڈیٹ اس میں کمپلیٹ کیا ہے اس میں موکمل کیا ہے دوہزار بیس دوہزار اکیس یا دوہزار بائیس میں تو آپ لیجیبل ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جو سنگ ہونا چاہیے اور جو ہے یہاں پہ اس کی جو بتائی گئی ہے وہ ساتھ جنوری دوہزار تیس اور جو اس کی ایرمیشن تیس بتائی گئی ہے جنوری پندرہ دوہزار تیس تیس سینٹر آپ کے پاس سکھر حدر آباد کراچی میر پوکاس شہید بین زیر آباد لڑکانہ ٹھیک ہے تو یہ پوری معلومات ہے جو اس ایڈورٹیزمنٹ میں بتائی گئی سکھ گے اس کو جو میں سپریٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کمپلیٹ پروپرلی فرم فل کر سکتے تا کہ کوئی اور اس میں گلتی نہ ہو اور آپ فرم پروپرلی فل کریں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے میرا چینل سبگر نہیں کیا تو بھی کریں تا کہ آپ کو دی ویڈیو سکھ گئے تین سو مچ فور واشنگ اس ویڈیو اپنا خیال رکھ گئے گا اللہ حافظ